ایک پاکستانی بزرگ جن کی مدینہ میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کی درویشی ہی ان کی جازبیت کا باعث بنی جب وہ کسی کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک جھومپڑی سے بھی اٹھا کر بادشاہوں کے دربار تک پہنچا دینے کے اوپر قادر ہے اصل کامیابی ان بزرگوں کی یہ ہے کہ ان کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی اور عمرے کے بعد حج کروایا جائے گا یہ اصل میں ان کی کامیابی ہے ان کی کوئی ادا ان کا خلوس ان کے اندر پائی جانے والی کوئی ایسی چاہت اور کوئی ایسی محبت تھی جو اللہ رب العزت کو پسند آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاءو وتنزع الملک من من تشاءو وتعز من تشاءو وتضل من تشاءو بیدک الخیر انک على کل شئین قدیر بہت سے دوستوں نے ایک پاکستانی بزرگ جن کی مدینہ میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنے کا کہا ہے تاکہ اس کے تمام پہلوں پر بات ہو سکے تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی سادگی ہی ان کا حسن بنی اور ان کی درویشی ہی ان کی جازبیت کا باعث بنی اس سے یہ بات تو پتا چل گئی کہ انسان کو عزت پانے کے لیے مقام پانے کے لیے لگزریز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سادگی اور درویشی میں بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اور جب اللہ رب العزت کسی کو بادشاہوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور کسی کو عزت دینا چاہتا ہے جب وہ کسی کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک جھومپڑی سے بھی اٹھا کر بادشاہوں کے دربار تک پہنچا دینے کے اوپر قادر ہے اور ہم لوگ جو وائرل ہونے کے لیے جو دنیا میں شہرت پانے کے لیے ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جو شیطانی راستے ہیں یعنی کوئی ڈانس کر کے وائرل ہونا چاہتا ہے کوئی گانا گا کے شہرت پانا چاہتا ہے کوئی بہودہ گفتگو کر کے جو ہے وہ عزت تلاش کرتا ہے اور کوئی کسی طرح تو کوئی کسی طرح ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ سادگی کے ساتھ درویشی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ بھی انسان وائرل ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں ضروری نہیں ہے کہ آپ برائی کا راستہ ہی انتخاب کریں آپ اگر نیکی کا راستہ چنتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو نیکی کے راستے میں بھی بادشاہوں تک پہنچا سکتا ہے یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ ڈانس کر کے اور گانا گا کے آگے جانا چاہتے ہیں یا آپ عمرہ کر کے اور اپنی سادگی کے ساتھ ہی آپ دنیا کے سامنے عزت پانا چاہتے ہیں اور عزت دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے یہاں میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ان بابا جی کا وائرل ہو جانے میں ان کا اپنا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے یا وائرل ہونا کیا بلا ہوتی ہے دنیا کے اندر وائرل ہو جانا یہ بابا جی کا کوئی کمال نہیں ہے یعنی ان بزرگ کی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور نہ ہی ہمارے نوجوانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر وائرل ہو جانا یا آپ کی ویڈیو ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ وائرل ہو جائے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی ان بزرگوں کی یہ ہے کہ ان کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی اور عمرے کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے ان کو حج کروانے کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کو اب جو حج کروایا جائے گا یہ اصل میں ان کی کامیابی ہے یعنی وہ عمرہ اور عمرے کے بعد حج یہ اصل میں ان کی کامیابی ہے تو یہ کامیابی کا مایار جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا اس بابا جی کی اس ویڈیو سے باقی یہ بات بھی قابل افسوس ہے جس پر میں نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ ہم لوگ ایک اچھی چیز کو بھی اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے اس کو بھی ایک نیگٹیو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے فیس بک کے اوپر بابا جی کی ویڈیو کو لے کر ایسے ٹائٹل بنائے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا یعنی ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کے مشابہ قرار دیا گیا بعض نے تو ان کو کہا کہ یہ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اتار جو ہے وہ آ گیا ہے کسی نے کہا کہ چودہ سو تیرہ سال پرانا بزرگ جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا ہے تو دیکھیں اس طرح کے ٹائٹل اور صحابہ اکرام کے ساتھ ان کو ملانے کی کوشش کرنا صرف اس لیے کہ جو ہے وہ حیران کن ٹائٹل دیکھ کر لوگ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو دیکھیں یہ ہمیں اس طرح کی روش جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے کوئی بھی ویڈیو ہو اس کے اندر جو حقیقت بیان کی جاتی ہے جو اس کے اندر بات کی جاتی ہے اس کو اچھے انداز میں ہاں کیچی ٹائٹل رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے حقیقت کے برعکس جو ہے اس کا ٹائٹل ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو اندر بیان کیا گیا ہے جو ویڈیو کی ریالٹی ہے اسی حقیقت کو جو ہے وہ آپ سامنے لے کر آئیں باقی یہ بھی ہمارے لیے خوش آئین بات ہے کہ الحمدللہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے علاقے سے ہے اور پاکستان کے اندر آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو درویش اور سادہ زندگی گزار رہے ہیں اور اب جو ان کی انٹرویوز کرنے کا ایک تانہ بن گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ مائک لے کے جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ رہا ہے ہر بندہ جو ہے وہ مائک لے کے ان کے پاس پہنچ رہا ہے تو اس سے بہت سی حقیقتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سٹرگل کر کے اور کس طرح سے پائی پائی جوڑ کر جو ہے یہ عمرہ کیا یقینا ان کی کوئی ادا ان کا خلوص ان کے اندر پائی جانے والی کوئی ایسی چاہت اور کوئی ایسی محبت تھی جو اللہ رب العزت کو پسند آئی اور اللہ رب العزت نے انہیں عمرہ کے بعد اب حج ایسی سعادت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو نصیب کی اور دنیا کی نظروں کے اندر ان کو ایک مقام ملا لیکن ہمیں بہرحال اپنی اصلاح جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے اور مصبت چیزوں کو مصبت ہی پیش کرنا چاہیے ان سے ہمیں منفی رجحانات جو ہیں ان کو نہیں نکالنا چاہیے امید آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی بللہ ہوا موسیقی